حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام وہاں لیٹے گئے تو یہ جا کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو خصوص علم اتاق کیے ہیں میں ان کو سیکھنے کی غرص سے آپ کی چوکھٹ پہ آیا کہا تم میرے ساتھ سبر نہیں کرتا معاملے مشکل ہیں سفر دشوار ہے منزل کٹھن ہے اور میرے معاملات ایسے ہیں کہ تم اعتراض کرو گے اس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے میں سبر کروں گا اور آپ کے کسی حکم کی کسی کام کی میں نافرمان نہیں کروں گا کسی کام کا انکار نہیں کہا کہ اچھا شرط یہ ہے کہ جو میں کروں اس پر تم اعتراض نہیں کرو گے سوال نہیں کرو گے یہاں تک کہ میں خود ہی نہ بتاؤں تو کہا کہ یہ شرط جہری میں کوئی بات نہیں کروں فن تلقا دونوں چل کروں کریا کے پاس جانا تھا جو کشتی کا مالک تھا کشتی بان تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا تھا تو اس نے کرایا بھی نہیں لیکن جب کشتی پر سوار ہوئے تو اسا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑے تو بے ساختہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے پھٹا توڑ دیا یہ سارے ڈوب جائیں کہا میں نے کہا تھا نہ تم میرے کاموں پر سفر نہیں کر پاؤ حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہا میں بھول گیا تھا اس پر معاقصہ نہیں دیا پھر دونوں چل پڑے بچے کھیل رہے تھے ایک خوبصورت لڑکا وہ بھی بچوں میں کھیل رہا تھا حضرت خضر آگے بڑے اور اس کی گردن مرور اس کو قتل کر دی صاحب شریعت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ رہ سکے پھر بول پڑے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں قتل کر دیا اس نے گوایا کیا تھا ہمارا آپ نے بہت ہی جو ہے وہ غلط کام کیا یہ کام اچھا نہیں کیا آپ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ کہا ایک موقع اور دے دیجئے اب اگر میں نے کوئی اتراز اٹھایا تو پھر دوبارہ مجھے آپ نے صحبت میں نہ رکھیے عذر تمام ہو جائے گا پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی میں دونوں آئے تو آپ نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مہمان ہیں آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے کھانا کے لائے تو انہوں نے انکار کرتے کہا کہ ہم تو آپ کو بلایا رہی ہیں آپ خود آئے ہیں آپ اپنے کھانے کا خود انتظام ہے گزر رہے تھے گلی سے تو ایک دیوار گرنا چاہ رہی تھے تو جلدی سے اس دیوار کو مرمت کرتے کہا حضرت ہم اگر چاہتے تو اس پہ عجر لے سکتے تھے انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں کہا تمہاری میری جدائی ہو گئی تم نے یہ بھی اتراز کر دیا انہیں یاد آیا کہ یہ بھی اتراز ہو گیا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ تین کام میں نے کیوں کیا اللہ اکبر اب سنیے قرآن ہمیں بتاتا ہے کیسی